اسلام علیکم یہ کاکوچ سے نکلتے ہیں تو تقریباً دس کلومیٹر بعد جو ہے ہاپر کا ایریا آتا ہے یہ وہاں پہ دریائے گھلگت ہی ہی سے کہہ سکتے ہیں یہ روڈ کے کنارے کنارے چل رہا تھا اور بلکل سڑک ساتھ لگ رہی تھی یہ انڈ آف جون ٹو تازن ٹونٹی ٹو کا سین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نکل کے ہم گوپس کی طرف جا رہے ہیں اور جو دیکھنے والی چیز ہے وہ ابھی آپ کو نیکس سین میں دکھاتے ہیں یہ جناب بلکل پہلے بھی یہاں سے سڑک ٹوٹ چکی ہے یعنی پانی اوپر سے کروس کر چکا ہے تو یہ ایکزیکٹلی دو دن کے بعد ہم جب وہاں سے واپس آئے ہیں ہمیں وہی پہ شک ہو رہا تھا کہ یہاں پہ پرابلم ہوگا کیونکہ ہمیں دریائے میں پانی بڑا ہوا نظر آ رہا تھا جب ہم فنڈر گئے تھے اور واپس آئے تھے تو یہاں جب پہنچے ہیں تو سڑک ساری زیرے آب آ چکی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری ٹریفک رکی ہوئی تھی ہم خود بڑی مشکل میں تھے کیونکہ ہمیں تو ہر صورت پہنچنا تھا تو یہ اب دیکھ رہے ہیں گاڑی پانی کے بیچ میں سے گزر رہی ہے یہ ابھی یہ ٹرک جو ہے یہ پانی کے اندر سے نکلے گا حالانکہ بڑا ہنچا ہے لیکن پانی کے اندر چونکہ بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں لیفٹ ہو رہا ہوں یا رائٹ تو یہ تھوڑا سا لیفٹ پہ چلا گیا اور بڑی ہی مشکل سے لیفٹ پہ یہ دریاء کے اندر اُلڑتا ہوا بچا ہے تو بلکہ اس کے بعد ہم تو وہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک ٹرک جو ہے وہ تقریبا ہاف اُلٹ گیا تھا لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھال کے وہیں پہ گاڑی جو ہے وہ اپنی بند کر دی تھی تو یہی تو بچ بچا کے نکل گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا تو یہ ہماری بلکہ نیکسین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اپنی گاڑی ہے جب ہم پنٹر سے واپس آ رہے تھے تو یہاں سے آگے سڑک جو ہے ساری پانی میں آ چکی تھی تو یہ ہم جو کھیت تھے ان میں سے نکل کے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہاں بھی جگہ بہت نرم تھی شاید پانی کی وجہ سے تو یہاں سے بھی بڑی مشکل سے ہمیں تقریبا کوئی چار سے پانچ گھنٹے لگ گئے تھے یہاں سے نکلنے میں اور پھر بھی ہم سڑک سے نہیں گزرے تھے بلکہ سائیڈ سے کچھا کر کے وہ درختوں کو کٹ وات کے تو وہاں سے راستہ بنا کے مقامی لوگوں نے ہمیں بڑی مشکل سے گزارا تو یہ جو ہے بطلب دو دن کے اندر اندر کا واقعہ ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھایا انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں باقی چیزیں موسیقی